نمشکار دوستو سواغت ہے آپ کا مشن یو پی ایسی میں فیکٹ فور پریلیمز میں ہم 11 جولائی کے کرنٹ افیر کو ڈسکس کریں گے جو پریلیمز کے حساب سے تو انپورٹنٹ ہوں گے اور ڈیفرنٹ ایگزامز کے حساب سے بھی انپورٹنٹ ہوں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں فرس نیوز ہے نیشنل فش فارمر ڈے یہ ہم نے 10 جولائی کو بنایا فش کے لیے ایک نیا ڈیپارٹمنٹ بنایا گیا کیونکہ جو فش فارمرز ہیں ان کی جیسے وہ فش نکالتے ہیں سمدر سے اوشن سے تو ان کا ٹرانسپورٹیشن کے لیے ان کو اچھی فیسلیٹیز ملے اور ان کا پروڈکشن بڑھے ٹھیک ہے اور ان کی مارکٹ ویلیو بھی ایک بیسٹ ڈیفائنڈ ہو جس سے ان کو بھی بینیفٹ ہو تو فش دے بنایا گیا ہے 10 جولائی کو یہ انیشیٹیف کس کا ہے مومبائی سینٹرل انسیٹوٹ آف فشری ایجوکیشن اور جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ایک فش ڈیپارٹمنٹ بھی الگ سے بنایا ہے جس کے منسٹر ہیں گریراز سنگھ جو بیہار سے آتے ہیں ٹھیک ہے تو یونائٹڈ نیشن جو فوڈ اینڈ اگریکلچر 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 ہے گلو فش اس کے ریکمینڈیشن بھی ہیں کہ فش پروڈکشن کو اور فش اندسٹری کو ہمیں بڑھاوہ دینا ہے انڈیا سیکنڈ لارجسٹ ہے ایکوکلچر پروڈیوسر آپ ورڈ کو دیان دیجئے گا ایکوکلچر میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں فش مولیکس اور جو بھی سمدری چیزیں ہوتی ہیں وہ آتی ہیں اور انڈیا تھرڈ لارجسٹ ہے فش پریڈیوسنگ کنٹری اندہ ورڈ ٹھیک ہے دوستو تیسے نمبر پہ سب سے زیادہ فش کا اتپادن بھارت کے اندر ہوتا ہے اب دس جولائی کو ہی کیوں چنا کیونکہ جو اڈیسا کی انگل ڈسٹک ہے وہاں پہ 10 جولائی 2020 کو جو ایک سکسس ملی بریڈ انڈیوز بریڈنگ آف فش فش کی جو انڈیوز بریڈنگ ہے اس میں دو سائنٹس تھے اس میں ڈاکٹر ہیرالال چودری انڈاکٹر کے ایچ ان دونوں سائنٹسٹوں کے دوارہ یہ ریسرچ کری گئی یہ ایکسپریمنٹ کرا گیا اور اس میں ان کو فائدہ ملا تو دیمونسٹریٹ ہوئی تین انڈیان میجر جو کراپس ہیں کٹل ہیں کٹلا روہو مریگل یہ اسپیسیز انڈیا کی میجر اسپیسیز ہیں ان کو ڈیمونسٹریٹ کرا گیا ان دونوں سائنٹسٹ کے دوارہ ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک یوجنہ کے بارے میں بھی بتاتا ہوں جو پردہان منتری مچے سمپدہ یوجنہ ہے آپ نام سے ہی پتہ لگا سکیں گے مچے مطلب فش سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے اور فش پروڈکشن کو ہمیں بڑھاوہ دینا ہے اور سیکیورٹی کو کیونکہ بہت بار ایسا ہوا ہے جو مچوارے ہوتے ہیں تمیل نادو کے وہ مچھلی پکڑنے کے چکر میں شلنکہ کے بارڈر میں چلے جاتے ہیں تو ان کو نولیج دینی ہے اویر کرانا ہے ہر چیز سے اور فش پروڈکشن کو بڑھانا ہے تو گورنمنٹ کی اس کی یوجنہ چل رہی ہے پردہان منتری مچے سمپدہ یوجنہ اس میں تقریباً دو ہزار کروڑ کا انویسٹمنٹ ہے بیس ہزار کروڑ کا انویسٹمنٹ ہے اور لانچ کری گئی تھی مائی دو ہزار بیس میں ایم کیا ہے دوستو اس کا ایم ہے کہ جو فش کا ڈیولپمنٹ ہے ان کا جو ریسپونسیبیلٹی ہے وہ لینی ہے اور ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کرنا ہے فشری انڈرسٹری کا میں ورڈ انڈرسٹری یوز کروں گا کیونکہ یہ بھی بہت بڑا ویپار ہے تو فشری انڈرسٹری کا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جس سے آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ آپ بہت ساری مچھلیاں کا اتھپادن کر لیں اور ان کے جو انوائیمنٹ ہے ان کا جو ہیبیٹیٹ ہے اس کو خراب کر دیں ہمیں ہر چیز کو بیلنس میں لے کے چلنا پڑے گا جس سے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہوگا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ مطلب جو آنے والی پیڑیاں آئیں گی ان کو بھی اس بارے میں چیزوں کا پتہ ہوگا اور وہ بھی یوز کر رہی ہوں گی ٹھیک ہے اور یہ کس کے انترکرت ہو رہا ہے آتمنیرور بھارت جو گورنمنٹ کی اسکیم ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس سے پچپن لاکھ کے تقریبا جوپس کریٹ ہوں گی اب جوپس کیسے کریٹ ہوں گی گورنمنٹ اسکیم چلا رہی ہے فش کا پروڈکشن ہوگا اس کی سپلائی منیجمنٹ تو جو سپلائی کرنے جائیں گے ٹرک سے یا اپنے وحیکل سے تو وہ جوپ پروڈکشن ہے تو پیٹرول پیٹرول بھی ڈالے گا اس کے اندر تو وہاں پیٹرول پمپے جوپ پروڈکشن ہے تو جوپ پروڈکشن جو بولے جاتا ہے وہ سب چیز کو لنک کر کے دیکھا جاتا ہے کہ اس سے جگہ جگہ پہ قدم قدم پہ کتنی جوپ کا کرییشن ہوگا کہتے ہیں جب انڈسٹی لگتی ہے کوئی بھی تو آج پڑ اس میں بہت انڈیریک جوپس کریٹ ہوتی ہیں چائے والا ہوگا تھوڑا سبجی والا یا کچھ بھی لوگ ہوں گے جن کا اور ریسٹورنٹس ہوں گے جن سے جو انڈسٹری کے لوگ ہوں گے وہاں پہ کھائیں گے چائے والا پییں گے تو یہ جوپ کرییشن ہے گورنمنٹ کا ٹھیک ہے ٹارگیٹ کیا ہے کہ 7 ملین تقریبا 70 لاک ٹن کا فش کا پروڈکشن ہونا ہے پریئر نیکس نیوز ہے اس رو لانچ کرے گا برازیل کا ایمیزونیا فرسٹ سیٹلائٹ برازیل نے ایک سیٹلائٹ بنائی ہے یہ آپ کی ارث اوبزویشن سیٹلائٹ ہے اب ایمیزونیا برازیل میں ایمیزون کے جنگل ہے جہاں پہ آئیس ٹائم پچھلے اس یئر میں آگ بھی لگ گئی تھی اور برازیل کے پرائیم منسٹر آئی تھنگ بول سو نارو ہیں آپ ایک بار دیکھ لیجے گا بول سو نارو ہیں تو برازیل میں ایمیزونیا فرسٹ کی جو سیٹلائٹ ہے اس کو اس لئے لانچ کرے گا تو کنٹیکسٹ یہ ہے یہ ارث اوبزویشن سیٹلائٹ ہے انٹائلی ڈیولپٹ کری گئی برازیل کے دوارہ مطلب برازیل نے خود اس کو ڈیولپٹ کرا ہے اور لانچ کری جائے گی آگست ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی میں ٹھیک ہے اب اس میں کہا جاتا ہے کہ جو ایمیزونیا فرسٹ ہے ٹھیک ہے یہی جو سیٹلائٹ ہے اس کو لانچ کرنے کا جو شیڈیول تھا وہ برازیلین اسپیس ایجنسی سے تھا لیکن کچھ ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے اس شیڈیول کو کینسل کر دیا گیا اور یہ جو چیز ہے اس رو کو دے دی گئی تو اس میں یہ کہا جاتا ہے یہ جو لانچ ہوگا پی ایس ایلوی پی ایس ایلوی کا مطلب ہے پولر سیٹلائٹ لانچنگ وہیکل ٹھیک ہے ستیج دھون اسپیس سینٹر جو انڈیا میں ہے آندھ پردیش شریحری کوٹا کے اندر یہاں سے اس کو لانچ کر جائے گا اور یہ جوائنٹ کولیبریشن ہے چائنہ برازیل ارث ریسورس سیٹلائٹ پروگرام اب آپ ایک چیز دیکھیں یہاں سے انٹرنیشنل پولیٹکس میں چائنہ نے جو دیش ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز ان کو کس کس بیس پہ ڈیپینڈ کر رکھا ہے سیٹلائٹ کے بیس پہ بھی ڈیپینڈ کر رکھا ہے تو انڈیا کی بھی ایک خاصی آتا ہے کہ اس کے پاس ایسے لانچنگ پیڈز ہیں کہ وہ ادھر کنٹری کے بھی سیٹلائٹ کو لانچ کر سکتی ہے وہ سی بی سی بی سی بی فرسٹ لانچ ہوئی تھی اکتوبر نائنٹی نائن میں اور سی بی سی بی فور اے لانچ ہوئی تھی 20 دیسیمبر 2019 میں چائنہ کے تائیوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے ٹھیک ہے تو میں آپ کو اس سے ایک انٹرنیشنل پولیٹکس کی بات بتاتا ہوں جو ہماری وہ اس کی سوفٹ پاور نہیں ہے وہ انہیں چیزیں کہتا ہے وہ ویسے اس پرکار سے گورنمنٹ کرتی ہیں تو اس بارے میں لکھا گیا ہے کہ برازیلیا ایمازونیا فسٹ لانچ کرے گا سیٹلائٹ نیکس نیوز ہے اسٹریجک بریس اسٹریجک یہ ورڈ انپورٹنٹ ہے اسٹریجک مطلب جو آرمی کے لیے کام آئے جو پولیس کے لیے کام آئے اور جو نیوی کے لیے کام آئے نیوی کے لیے روڈ سے اگر کوئی چیز ہے آرمی کے لیے مین کام آئے اور پولیس کے لیے وہ ورڈ اسٹریجک ہے مطلب کہتے نا یہ اسٹریجک لوکیشن ہے تو اس کی قیمت ہے تو بریجز جمہو کشمیر کے اندر inaugurate کرے گئے ہیں کون کون سے دیکھتے ہیں اس میں inauguration کر آئے راجنا سنگھ جی نے وہ strategic importance location کے بریجز ہیں جو developed کرے گئے ہیں بی آر او کے دوارا اور ان سے ہمارا international borders بھی ملتے ہیں line of control LOC اور LAC جو ہیں تو یہ ہمارے لیے strategic اس لیے ہوں گے کیونکہ آپ کو اگر آرمی کہیں پر اتارنی ہے تو helipets بنی ہونے چاہیے یا آرمی کہیں بیج نہیں ہے تو roads بنی ہونے چاہیے تو بریجز بہت important work play کرتے ہیں کیسے for example میں آپ کو ایک ادھارن دیتا ہوں یہ بریج بنائیں اور یہاں پر آرمی ہے اور یہاں پر آرمی ہے مان لیجے آرمی یہاں سے جا رہی ہے اور یہاں کوئی دوویدہ ہو گئی یہاں سے کوئی لوگ آنا شروع ہو گیا تو آرمی یہ بریج توڑ دے گی تو وہ آنی پائیں گے ایک دم سے جلدی پہ اس طرف تو اس لئے کہتے ہیں کہ strategic locations ہے بریجز کی ٹھیک ہے تو اور ہمارے لیے بھی فائدہ ہوگا کہ ہم دوسری طرف آسانی سے پہنچ جائیں گے اور اپنے operation کو جلدی سے control کر لیں گے دو بریجز جو ہیں وہ کٹھوا ڈسٹک میں ہیں ترنہ نالا میں ترنہ نالا میں اور جو جمعو کشمیر کی ڈسٹک ہے اکنور پننہ والا روڈ پر چار بریجز وہاں لوکیٹڈ ہیں یہ border roads organization کے دوارہ بنائے گئے ہیں project سمرک کے دوارہ آپ کو length یہ سب یاد کرنے کی ضرورت نہیں کہ کیا cost 43,000 کروڑ یہ کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں بس اتنا یاد رکھئے گا کہ بریجز بنائے گئے ہیں یہ question آ سکتا ہے کہ بریجز کو ہم کیسے use کر سکتے ہیں تو facilitate اور movement of india arm force کے لیے بھی ہم اسے use کرتے ہیں ترنہ بریج جو ہے وہ ترنہ نالا جو کٹھوا ڈسٹک ہے اس میں پہلا بریج جو ہے وہ 160 میٹر کا ہے old sama کٹھوا روٹ پر اور سیکنڈ جو ہے 300 میٹر کا ہے جمہو کٹھوا نیشنل ہائیوے پر border roads organization کے بارے میں بات کرتے ہیں بی آروں جو ہے وہ جوالان نیرو جی کے دوارہ بنائی گئی تھی border roads organization اس کا headquarter نیو ڈیلی میں ہے اور اس کو بنایا گیا تھا 7th میں 1960 کو 18 project operate ہے یہ important ہے آپ کو بی آروں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ کس کے دوارہ بنائی گئی تھی second headquarter third کس سال میں بنائی گئی تھی 1960 میں fourth کس منترالے کے اندر آتی ہے ministry of defense کے اندر ٹھیک ہے اور اب تک یہ 32 کلومیٹر کے roads کو maintain کرتی ہے اور permanent bridges تقریبا 12200 میٹر کے آگے کے plus کے بنا چکے ہیں next news ہے متالا راجپکشا international airport یہ airport شیلنکا میں ہے اب اس کی ایک خاصیت ہے کہ اس کو emptiest airport کہا جاتا ہے میں بتاؤں ہوں آپ کو کیوں تو context یہ ہے انڈیا گورنمنٹ نے صاف منہ کر دیا ہے کہ جو joint venture تر شریلنکا کے ساتھ اس سے ہم agreement نہیں ہیں متالا راجپکشا international airport پہ اس کا میں تھوڑا سا background بتاتا ہوں بتاتا ہوں پہلے جو airport کو دیکھ بال کے لیے اور airport کو expand کرنے کے لیے جو tender تھا وہ انڈیا گورنمنٹ کو دیا گیا تھا ٹھیک ہے لیکن کچھ چیزوں کے بعد چائنا کو وہ چیز دے دی گئی تھی لیکن وہاں پر بھی development نہیں ہو پایا تو انڈیا نے اب صاف منہ کر دیا کہ ہم اس میں agreement میں نہیں ہیں وہی بات اس میں لکھی گئی ہے 2018 میں شریلنکا کے جو civil aviation minister تھے انہوں نے parliament میں اس بات کو کہا تھا کہ international investor کو ہم بلا رہے ہیں 2017 سے اور صرف ایک international investor راجی ہوا ہے وہ ہے انڈیا گورنمنٹ لیکن اس کے بعد کچھ international politics میں چیزیں بدلیں چائنا نے وہاں پر اپنا ہم منت اٹھا airport اور یہ سب airport پر development کرنا شروع کرا تو گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ وہاں سے کھیچ لیے کیونکہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے انڈیا گورنمنٹ کی شریلنکا نیپال بھوٹان بانگلہ دیش یہ جو آج پڑوس کے دیش ہیں یہ ہمارے ساتھ رہے کیونکہ ہم ان کے لیے مدد بھی ثابت کرتے ہیں مدد بھی دیتے ہیں تو اس میں کہا گیا تھا کہ انڈیا جو ہے جو میجورٹی سٹیک ہولڈر ہے اس international airport کا مٹالا راج پکش international airport جو ہے وہ highly commercial loans کے دوارہ بنایا گیا چائنا نے جو دیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ پہلے انڈیا کو tender ملا لیکن وہ واپس ہو گیا دیو to international politics پھر چائنا نے اس چیز کو loan دیا چھلنکا کو وہ بنایا گیا capacity اس کی کیا ہے 10 لاک پیسنجر ایک سال میں یہاں سے handle کرے جاتے اب name کس کی اوپر ہے جو current prime نہیں اچھے سے expand ہو پایا low number of flights یہاں سے چلتی تھی تو اس کو درجہ دیا گیا world mts international airport کا یاد رکھئے گا یہ پوچھا جا سکتا ہے world mts international airport کسے کہا جاتا ہے تو اس میں construct 209 million spend ہوئے ڈالر جس میں 190 آپ سوچ کے دیکھیں کتا برا amount ہے مطلب only 19 million ڈالر government نے اپنی طرف سے لگائے باقی سارا loan exim bank of china جو ہے وہاں سے دیا گیا چائنا کی government کے دوارہ next news reusable ppe kits with triple viral shield technology launch کری گئی reusable مطلب ایسا ہوتا ہے جو ppe kits ہوتی انہیں ایک کوئی بھی چیز اندر ایفیک نہ کر پائے تو کنٹیکسٹ یہ ہے جو manufacturing company ہے loyal textile mills اس کے دورہ بنائی گئی ہے یہ پہلی اپنی world میں پہلی ایسی kits ہے جو reusable ہے personal protective equipment kits جسے ppe کہتے ہیں ٹھیک ہے اسے reusable garment and face mask بھی launch کرے گئے زیرو وائرس penetration مطلب کوئی بھی وائرس اندر نہیں جا سکتا کیونکہ اس میں triple sheets لگی ہوئی ہیں بہت ساری چیزوں میں loyal textile mills نے collaboration کرا ہے reliance industry limited کے ساتھ اور suzland based textile innovative company ہے ایک material ag اس کے ساتھ ٹھیک ہے اب 3 product available ہے مارکٹ میں super shield کی elaine fiber use کری گئی ہے reliance industry limited کے دوارہ اس میں کیا ہوگا کہ viral اور bacterial infections inhibits ہوں گے وہ اندر کی طرف نہیں جا پائیں گے ٹھیک ہے اور viral barrier pu film lamination بھی لگائی گئی ہے ٹھیک ہے اس میں کہا جاتا ہے جو fabric use wire reusable marks اور PPE کے اندر وہ نہیں جائے گا وہ republic of china taiwan سے import کری گئی ہے اور کتنی بار reuse ہو جائے گا جو mask اور garments ہیں reusable 25 بار reuse ہو جائیں گے اور جو pp kids ہیں وہ 10 times reuse ہو جائیں گی دوستو next news is Asian development bank Asian development میں MOU memorandum understanding کو renew کر آئے ie کے ساتھ جو international energy agency ہے کس کے لیے کی energy sector میں sustainable and reliance development ہو سکے کیونکہ energy sector کو ہمیں بڑا وات دینا پڑے گا wind energy solar energy ہمیں pollution کم کرنا پڑے گا جس sustainable development ہو سکے تو context یہ ہے کہ 9 july 2020 کو فر س sign MOU 3 year کے لیے اور 2017 کا memorandum of understanding تھا Asian Development Bank اور International Energy Agency کے بیچ 2017 میں ہوا تھا اس میں کیا تھا کہ ہم promote کریں advance clean energy development کے development ہو اس چھتر میں اور جو بھی countries ہیں developing members countries ہیں Asian Development Bank کی اس کے تحت اس کو memorandum of understanding sign ہوا تھا IEA کے ساتھ سیم بات اس میں دے رکھی ہے کہ پرپس کیا تا memorandum of understanding کا experience دلائی جائے knowledge gaps کو کم کرا جائے اور جو blocking ہے جس چیز کی وجہ سے رکاوٹ آ رہی ہے sustainable forms of energy میں اس کو develop کرا جائے جو میں اس میں بھی سیم بات یہ کہی گئی ہے کہ developing ہوگی sustainable energy sector developing countries میں جو بھی ایشن ڈیولپمنٹ بینک کے انترگت ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ knowledge share ہوگی best practices اپنائی جائیں جو different energy sector میں different areas میں اپنائی گئی ہیں ان سے knowledge لی جائے جس سیوٹیبل سسٹینیبل development ہو سکے اب international energy agency کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اس کا گتھن 1974 میں کرا گیا policy advisor ہے sustainable and renewable forms of energy کے لیے جو بھی اس کی members country ہیں OECD ہی اس کے members ہیں international energy agency کے جو OECD کے alawa members ہیں وہ international international energy کے associates member ہیں انڈیا بھی ایک دوستو اس کا associate member OECD کا مطلب ہے organization of cooperation and economic development یہ seven countries ہیں جن کی economy بہت high ہے ٹھیک ہے Canada USA European countries میں Japan ہے and China ہے ٹھیک ہے دوستو ٹھیک ہے آپ یاد رکھئے گا انڈیا صرف associate member ہے International Energy Agency کا گٹ 1934 میں ہوا تھا اور اس کی جو seven countries ہیں اس کے الٰوہ جو بھی members ہیں وہ associate members میں آتے ہیں دوستو تو یہ 11 July کی discussion تھی میں اس lecture کو یہ پر conclude کرتا ہوں اس کی جو PDF ہے آپ کو Telegram چینل سے مل جائے گی جس کا link میں